بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ نیدہ ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے قوم آدھ پر اللہ کا عذاب کیسے اور کیوں نازل ہوا قوم آدھ ایک ایسی قوم تھی جو کہ بڑے طاقتور تھے چالیس ہاتھ جتنا قدر آٹھ سو سے نو سو سال کی عمر نہ بوڑے ہوتے نہ بیمار ہوتے نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی ہمیشہ تندرست اور طوانہ رہتے بس انہیں صرف موت آتی ان کی طرف اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو بیجا انہوں نے اللہ کی دعوت دی اللہ کی پکڑ سے ڈڑایا مگر وہ بولے اے حود تمہارے خداوں نے تمہاری اکل خراب کر دی ہے جا جا اپنے نفل پڑ اور ہمیں نہ ڈڑا تمہارے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے تمہاری اکل خراب ہو گئی ہے اپنا کام کر اگر تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے انہوں نے شیٹ اور زن کے گناہوں سے اللہ تعالی کو للگارہ تکبر اور گرور میں مرس ہوئے اللہ تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے اب قوم آد تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر رہی ہے اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نہ ہمیں کس سے ڈراتے ہو میں اللہ کے قہد سے نہیں ڈرتا بس اللہ نے قہد بیجا بھوک لگی سارا گلہ کھا گے مال مویشی کھا گے حرام پر آ گے چوہے بلی کتے کھا گے سانپ کھا گے درخت کٹ کر ان کے سارے پتے کھا گے اس کے باوجود نہ بھوک میٹی نہ بارش ہوئی نہ ہی آزمان سے ایک قطرہ پانی برسا آخر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بیچا ان کا ایک دستور ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مسئیبت آتی اوپر والے کو پکار اڑتے اور جب دور ہو جاتی تو دوبارہ اپنے بتوں کو پوجھنے لگتے بیت اللہ وفد گیا اور کہا ہمارے لئے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے اللہ نے تین بادل پیش کیے کالا سفید اور سرخ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے سفید خالی ہوتا ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کالا بادل مانگا اللہ نے کہا واپس جاؤ میں بادل بیجتا ہوں وہ خوشی خوشی واپس آئے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے بادل آیا وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی کہت مٹے گا کھانے کو کچھ ملے گا مگر کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں اللہ کا عذاب ہے جب تم ہوت سے کہتے تھے کہ لے آج اس سے ہم کو ٹراتا ہے اس بادل میں اتنی تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا ان کے گھر اڑا دیئے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑتے رہے ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اور اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر مو پر لٹک گئے بعض لوگ بھاگ کر گار میں گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آسکتی مگر میرے اللہ کا حکم ہوا گار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بچا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا پھر جب تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کروگے تو اللہ تم پر اس جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم کو غمان بھی نہ ہوگا میرے عزیزوں قوم آدھ ایک بتمست اور مغرور قوم تھی انہوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو للکارا اور اپنے گناہوں سے دوبا نہیں کی تو سوچنے کی بات یہ ہے قوم آدھ جو گناہ کرتی تھی کیا وہ گناہ آج ہم نہیں کر رہے کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم دوبا کریں قرآن پڑھیں جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قوم زمین بوس کر دی ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دے صدقہ جاریہ سمجھ کر مجھے دیجئے اجازت اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بعد ہستے رہیے ہمیشہ مسکراتے رہیے